بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوب سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں ان عورتوں کے لیے ان مرد و خواتین کے لیے ان لڑکیوں کے لیے جو بہت زیادہ کمزوری فیل کرتی ہیں دن میں چلتے پھرتے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے ہڈیاں دکھتی ہیں تھوڑا سا کام کر لیں تو تھک کے بیٹھ جاتی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے حالانکہ ان لیڈیز کی ان گرلز کی خوراق بھی اچھی ہوتی ہے دیلی روٹین میں وہ فروٹ بھی لے رہی ہوتی ہیں دودھ بھی لے رہی ہوتی ہیں ویجیٹیبلز بھی لے رہی ہوتی ہیں ہر چیز لے رہی ہوتی ہیں اس کے باوجود کمر درد کا ایشو رہتا ہے کمزوری فیل ہوتی ہے تھکاوٹ فیل ہوتی ہے بہت زیادہ سوستی فیل ہوتی ہے کبھی کبھی ٹانگیں درد کرتی ہیں بچیوں کے اکثر کمر درد کرتی ہے اور وہ عورتیں جو بچوں کو اپنے فیڈ کرواتی ہیں ان کو بہت زیادہ دن میں کام کرنا ہوتا ہے بچوں کے بھی اپنے بھی دن میں بہت زیادہ وہ بھی تھکاوٹ فیل کرتی ہیں کبھی جسم درد ہوتا ہے کبھی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کبھی کمر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایسے ڈیلی روٹین میں کچھ ویٹامنز بتاؤں گی جو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو ملیں گے اور بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں انسٹنٹ انرجی آپ کو دیتے ہیں جسم میں اگر آپ کے تھکاوٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہے تو آپ ڈیلی روٹین میں ان کا استعمال شروع کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ڈیلی روٹین میں لے سکتے ہیں صرف وہ جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے شوگر کا ایشو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں باقی جو لیڈیز گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں جو بچیاں ہیں وہ یہ لے سکتی ہیں جو ٹوئنٹی پلس ہیں وہ سب یہ لے سکتی ہیں ویٹامنز تو اس میں کچھ کوسلی بھی ہیں اور کچھ ریزنیبل بھی ہیں سب میں آپ کو ون بائی ون کر کے دکھاؤں گا ویٹامنز ہیں جو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اگر ایڈ کر لیں تو آپ کو کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو آپ کے بیک پین ہو رہا ہوتا ہے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے سستی کا شکار رہتی ہیں رنگ پیلا ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کو دیل نہیں کرتا تو یہ بس تھوڑی سی جو میڈیسن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایشو نہیں آئے گا آپ سارا دن ایکٹیو رہیں گے اس کے لئے جو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنی ہے وہ ہے سربک زی یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ملتی ہے بہت سے ملٹی وائٹیمن آبیلیبل ہیں مارکٹ میں میں نہیں کہتی کہ نہیں وہ اچھے لیکن جو سربک زی کام کرتی ہے وہ دوسرا کوئی ملٹی وائٹیمن نہیں کام کر سکتا ایک تو یہ ایبٹ والوں کی بہت اچھی کمپنی کی ہے اور دوسرا جب ہم اسے کھا لیتے ہیں یہ ڈیلی روٹین میں صبح ناشتے کے بعد آپ لے سکتے ہیں دوپیر کو کھانے کے بعد ڈیلی آپ ایک لے لیا کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم کی دردے ہوتی ہیں ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہم بہت زیادہ سستی فیل کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیلی انٹیک ہم چیزیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں ان سب کی ریکوائرمنٹ کو یہ پورا کر دیتی ہے تو آپ یہ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ نے ڈیلی بس یہ ایک کھا لینی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھا جو ہے فرق پڑھنے لگے گا اور یہ ریزنیبل پرائز میں ملتی ہے آئی تینک یہ جو ہے تقریباً دھائی سو کی یا دو سو ستر پر کی آپ کو مل جاتی ہے تو بجائے اس کے پندہ سو سولہ سو والے جو آپ ملٹی وائٹمین کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت ریزنیبل ہے اور بہت اچھا ہور کرتی ہے سارا دن آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے تو آپ اس کو ایک تو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں نیکس جو چیز ہے وہ ہے کوئی بھی ایک ویٹمین سی کی ٹیبلٹ جو آپ ڈیلی روٹین میں لیں یہ ماں بھی لیں اور لڑکیاں بھی لیں ان سب کو لینی چاہیے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ والے بھی آج کل بتا رہے ہیں بہت زیادہ اس کا اس کا بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ بھی چلتی ہے اس کی آکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے جو ہے یہ کافی کوسٹلی پڑ جاتی ہے دو کہ اس میں چیزیں اچھی ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ایک ویٹمین ڈی تھری اور بی سکس اس میں زیادہ ہے باقی یہ جو کیلچم اور ویٹمین جو اس میں ہیں وہ اس کے جو آلٹرنیٹ میں نے آپ کو اپنے ایک شورٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ نہ اویل کر سکیں گے ہائی سی وان تھاؤزنڈ لے آیا کریں یہ بھی کیلچم اور ویٹمین سی کا بہت اچھا سورس ہے اور آپ کو بہت جلدی انسٹنٹ انرجی دیتی ہے یہ آپ نے جو ہے دن میں ایک ساشے یا دو ساشے جو ہے آپ نے تھنڈے پانی میں ڈال کر یا نارمل پانی میں ڈال کر ایک کلاس میں آپ نے ایک ساشے ڈال کر پی لینا ہوتا ہے آپ کو انسٹنٹ انرجی بھی ملتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہڈیوں کی کمزوری ہو رہی ہے آپ کے جو ہے کیلشیم کی کمزوری ہے ہڈیوں کی کمزوری ہے ویٹمین سی کی کمی ہے تو اس کو بخور بھی پورا کرتا ہے تو آپ یہ جو ہے اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں بہت اچھی چیز ہے یہ لے کر آئیں یہ نہیں آپ افورڈ کر سکتے سی اے سی وان تھاؤزنڈ تو پھر آپ یہ لے آئیں یہ بھی ویرک والوں کی ہے ہائی سی وان تھاؤزنڈ ہے اس کی بھی اپنے ایک سے دو ٹیبلٹ لینی ہوتی ہیں ایک ہی ٹیبلٹ آپ لے لیں دن میں ناشتے کے بعد یہاں دوپیر کو کھانے کے بعد تو آپ سارا دن بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں یہ ہر لیڈیز کو لینی چاہیے جو 25 پلس یا 20 پلس ہے ان کو سب کو دیلی یہ ایک لینی چاہیے لازمی یہ افورڈ نہ کر سکیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹمین سی کا ایک اور بھی بہت اچھا سورس ہے جو ہے سیکون ٹیبلٹ تو آپ سیکون ٹیبلٹ بھی دن میں ایک سے دو آپ چوس کر لے سکتے ہیں اس کو آپ نے بس زبان کے نیچے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو چوس لینا چیو بھی کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے تو جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں وہ اس کو نہ لیں دودھ پلانے والی مائیں جو ہے یہ اورنج فلیور میں اس کو نہیں کنزیوم کریں گی وہ اس میں مینگو فلیور آتا ہے وہ لے کر ڈیلی ایک لیں گی یا دو لیں گی ساتھ ہی ایک سربک زی کی آپ نے گولی کھا لینی ہے آپ کی ڈیلی جو ریکوائرمنٹ ہے جو انٹیک ہے ویٹمینس کی وہ یہ دو چیزیں بہخوبی پورا کر لیتی ہیں تو آپ زیادہ ویٹمینس کی طرف نہ جائیں کہ میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں آپ جسٹ سربک زی ایک دن میں لے لیا کریں اور ایک جو ہے سی اے سی لے لیا کریں آپ دیکھیں گی جسم میں آپ کے جان آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے کے اندر اندر امپروومنٹ آنے لگے گی بہت اچھے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں ویڈیوز اچھی لگیں تو شیئر کیا کریں میں آگے چل کر کچھ ایسے پروڈکٹس جو میں نے یوز کی ہیں کچھ ایسے ویٹمینس جو میں نے یوز کی ہیں جن کے مجھے ریزلٹ ملے ہیں یا نہیں ملے کچھ کے بہت اچھے ملے ہیں کچھ کے بلکل نہیں ملے ان کے بارے میں بہت اچھا کمپلیٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتایا کروں گی جن کا ریزلٹ نہیں ملا مجھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو مجھ سے جڑے رہے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں